موسیقی 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 آسیف علی زرداری اور فریال تالپور پر فرد جرم چار اکتوبر تک آئید کر دی جائے گی میگامری لانڈرنگ اور پارٹ لینڈ کیسز میں احتساب دلات کا فیصلہ سابق صدر کو ریفرنس کی نقول فراہم کر دی گئی میڈیا گفتگو میں آسیف زرداری کے چہے پر تناؤ سامنے آنے پر صحافیوں کو جھڑک دیا گیا مزید بولے یہ تمام جماعتوں کو اکٹھا کرنے کا وقت ہے فضل رحمان کے دھرنے میں شرکت کا فیصلہ بلاول بھٹو کریں گے تفصیلات کے مطابق آسیف علی زرداری اور فریال تالپور پر فرد جرم چار اکتوبر کو آئید ہوگی میگامری لانڈرنگ اور پارٹ لینڈ کیسز میں احتساب دلات کا بڑا فیصلہ سابق صدر کو ریفرنس کی نقول فراہم کر دی گئی ادھر میڈیا گفتگو میں آسیف علی زرداری کے چہرے پر تناؤ سامنے آنے پر صحافی کو جھڑک دیا گیا مزید بولے کہ یہ تمام جماعتوں کو اکٹھا کرنے کا وقت ہے فضل رحمان کے دھرنے میں شرکت کا فیصلہ بلاول کریں گے آگے بڑے اور اب آپ کو بتائیں کہ خورشی شاہ کے بعد دیگر جالے رانماؤں کی گرفتاری کا خوف وزیرے ٹرانسپورٹ سیندھ عویس شاہ نے عبوری زمانت کروار لی ادھر جالی بینک اکاؤنٹ کی تحقیقات میں وزیر علیہ سیندھ مراد علی شاہ چوبیس ستمبر کو نیاب راول پیٹی میں دوبارہ طلب کر لیے گئے جبکہ سوال نامے کا تحریری جواب بیس ساتھ لانے کی ہدایت کر دی گئی جی بلکل گرفتاری کا خوف خورشی شاہ کے بعد دیگر جالے رہنماؤں کو بھی گرفتاری کا خوف ستانے لگا وزیرے ٹرانسپورٹ سیندھ عویس شاہ نے عبوری زمانت کروار لی ادھر جالی بینک کاؤنٹ کیس کی تحقیقات میں وزیر علیہ سیندھ مراد علی شاہ چوبیس ستمبر کو نیاب راول پیٹی دوبارہ طلب کر لیے گئے سوال نامے کا تحریری جواب بیس ساتھ لانے کی ہدایت جاری کر دی گئی وزیر آزم عمران خان دو روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے عمران خان سعودی فرما رواہ ولی اہل شاہ سلمان سے ملاقاتیں کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور دو درفہ صورتحال پر تبادہ خیال ہوگا عمران خان سعودی عرب سے 21 سپکمبر کو امریکہ جائیں گے وزیر آزم عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مبین جنرل اسمبلی کی سائل لائن پر دو طرفہ ملاقات تیپ آ گئی تفصیلات کے مطابق آپ کو بتائیں کہ وزیر آزم عمران خان دو روزہ دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے عمران خان سعودی فرما رواہ اور ولی اہل شاہ سلمان سے ملاقاتیں بھی کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اور دو طرفہ صورتحال پر تبادہ خیال بھی کیا جائے گا عمران خان سعودی عرب سے 21 سپکمبر کو امریکہ جائیں گے وزیر آزم عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کے مبین جنرل اسمبلی کی سائل لائن پر دو طرفہ ملاقات بھی تیپ آ گئی دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ فاشسٹ مودی سرکار نے اپنی علا عدلیہ کا حکم بھی نہ مانا وادی میں نظام زندگی مفلوچ ہو کر رہ گئی جبکہ کرفی اور بدترین پابندیوں میں جکڑے چھالیس دن گزر گئے کشمیری مویشت کو اربوروپے کا نقصان ہو چکا کابس پانچ نے حوریت رہنما علی گیلانی کو پریس کانفرنس کرنے سے بھی روک دیا اقوام محتیدہ کا بھارتی مزانی پر اسار تشویش فریقین کی رضا بندی پر انتونیا گاؤتر ستاون کے لیے بھی تیار ظلم کی انتہا کشمیر لہو لہو فاشس نوری سرکار نے اپنی علا عدلیہ کا حکم بھی نہ مانا وادی میں نظام زندگی مسلسل مفلوچ کشمیر کو کرفی اور بدترین پابندیوں میں جکڑے چھالیس دن ہو گئے کشمیری مویشت کو اربوروپے کا نقصان ہو چکا کابس پانچ نے حوریت رہنما علی گیلانی کو پریس کانفرنس کرنے سے بھی روک دیا اقوام تدہ کا بھارتی مظالم پر اظہار تشویش فریقین کو رضا مندی پر انتیو گاؤتر ستاون کے لیے بھی تیار میڈیا ٹربینل کے معاملے پر حکومت جک طرفہ فیصلہ نہ کرنے کا اعلان کر چکی فردوسہ شکاوان کا کہنا ہے کہ معاملے پر حکومت سولو فلائٹ نہیں کرے گی آپ کو بتائیں کہ میڈیا ٹربینل کے قیام پر حکومت کا جک طرفہ فیصلہ نہ کرنے کا اعلان فردوسہ شکاوان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ معاملے پر حکومت سولو فلائٹ نہیں کرے گی ابھی کوئی ڈرافٹ فائنل نہیں ہوا اے پی این ایس اور سی پی این ایس سے ڈرافٹ شیئر کریں گے دوسری جانب اونہ نے مزید کہا کہ حکومت میڈیا کے کردار کو مزید فال بنانے کے لیے پرعظم ہے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ رینالہ خورت سو سے زائد دھیاتوں کو آپس میں بلانے والا شگر رون عرصے دراز سے شدید ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکا ہے رینالہ خورت بچوں کو سکول جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب کبھی بارش ہوتی ہے تو یہی روڈ تالاب کا منظر پیش کرتا ہے رینالہ خورت روڈ ٹوٹ پوٹ ہونے کی وجہ سے حادشات معمول بن گئے اور گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا اسی پر ریپورٹ کر رہی ہے ہمارے نمائندہ عمر جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں رینالہ خورت کے مین شیرگا روڈ پر سو سے زیاد دھیاتوں کو ملانے والا یہ روڈ عرصہ دراز سے شدید ٹوٹ پوٹ کا شکار ٹوٹ پوٹ کی وجہ سے حادشات معمول بن چکے ہیں بچوں کو سکول جانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے جب کبھی بارش ہوتی ہے تو یہی روڈ طلاب کا منظر پیش کرتا ہے عوام نے آلہ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے جی دوسری جانب آپ کو بتائیں تخبائی سے جہاں پہ تیسل تخبائی کے علاقے شیرگاڑ پریس کلاب میں سابق ناصف عمران الدین پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ شیرگاڑ کے رہائشی مہیو دین اور کیسر الدین ہماری جائدات پر نجائز قبضہ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہمارے ساتھ زمین کے قابضات موجود ہیں اور یہ ہماری زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں عوکارہ سے خبر شامل کریں تو عوکارہ میں بارہ سال پہلے چڑیا گھر کے لیے رقبہ تو مقتص کر دیا گیا لیکن چڑیا گھر کی تعمیر شروع نہ ہو سکی 28 ایک رقبے پر صرف ایک بورٹ چڑیا گھر کا نام کا لگا دیا گیا اس بارے میں مزید جانتے ہیں نانا تارک محمود کی اس ریپورٹ میں عوکارہ میں چڑیا گھر بنانے کی منظوری تو ہو گئی لیکن وہ منظوری صرف ایک بورٹ لگانے اور رقبہ مختص کرنے تک رہی چڑیا گھر کا لگا بورٹ عوام کو مو چڑا رہا ہے بارہ سال پہلے کچھ کام کیا گیا لیکن اب سوائے گھاز پھوس اور کچھ خدر و درختوں کے کچھ نظر نہیں آتا منظوری تو ہوئی لیکن جو آج تک نہ بن سکا تقریبا بارہ سال منظوری کو ہوئے ہو گئے لیکن اللہ حکام سے پیل ہے کہ وہ جلد اجل چڑیا گھر کی تعمیر کروائیں تاکہ لوگوں کی فیملی آئے اور انجوائے کر سکے چڑیا گھر کے لیے اٹھائی سے کر رقبہ مختص کیا گیا جو کہ اب مویشیوں کی چراغہ بن چکا ہے رقبے پر دھول اور مٹی جڑی بوٹیاں اگی ہوئی ہیں اکارہ میں پاکس اور تفریق گاؤں کی پہلے ہی بہت کمی ہے عوام سستی اور اچھی تفریق چاہتے ہیں عوام کا یہی کہنا ہے کہ اگر یہ گورنمنٹ چڑیا گھر بنا دے تو ہمارے بچوں کو اچھی تفریقہ مہیا ہو سکتی ہے یہ دماندو تاندرستی کے لیے پارکوں اور تفریق آگا ہونا ضروری ہے عالی حکام سے اکارہ کی عوام کی اپیل ہے کہ اس چڑیا گھر کو جل سے جل تمیر کیا جائے تاکہ لوگ اپنے بچوں کو لاکر یہاں پر سیلو تفریق کر سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانہ تارک محمود رائل نیوز اکارہ تارک محمود کی یہ ریپورٹ آپ نے جانے دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ مردان چیمبر آف کامریس کی الیکشن آج ہو رہی ہے چیمبر آف کامریس میں اگزیکٹیو باڈی کے ساتھ حالی نشیستوں پر چودہ امیدواروں کے مابین مقابلہ جانے گئے مین پینل اور تاج اتحاد آم نے سامنے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گیا بغیر کسی وقفے کے چار بجے تک پولنگ کا عمل جائی رہا اس دوران تاجر رہنما حاجی اویس نے اپنا ووٹ کاز کر لیا اس دوران حاجی اویس کا کہنا تھا کہ جیت حق کی ہوگی اور مرکزی تنظیم تاجران ظاہر شاہ گروپ ایک بار پھر سرخ روح ہو گی پی ایچ اے کے مونسن چھجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا کلین این گرین پاکستان چھجرکاری مہم کے تحت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا لاہور کالیج بھائی خواتین اور یونیورسٹری چیئرمن پی ایچ اے یاسر گلانی ریکٹر جنرل پی ایچ اے غلام فرید نے لاہور کالیج میں پودے لگائے تفصیلات کے مطابق آپ کو بتائیں کہ تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا لاہور کالیج بھائی خواتین اور یونیورسٹری چیئرمن پی ایچ اے یاسر گلانی ریکٹر جنرل پی ایچ اے غلام فرید ریکٹر ہارٹیکلچر محمد تیسی ریکٹر ہیڈکوارٹر مدہ سیر جانس سامیت پی ایچ اے کے دیگر افسران نے بھرپور شرکت کی یہی تو وہ پودے ہیں جو شجر کر کے گھٹے ہوئے محول پہ ہشکوار بنا دیتی ہیں تبدیلی لائن کے چیئرمن پی ایچ اے یاسر گلانی شجرکار موہن کو خوبصورت اور دلکش بناتی ہیں ڈی جی پی ایچ اے غلام فرید کا ایسا کہنا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے درخت کاٹے اس سے زیادہ کاشت بھی کرے غلام فرید نے مزید یہ بھی کہا کہ درخت علوپی کو کام کرنے میں مدد کرتے ہیں جبکہ دوسری جانبون نے یہ بھی کہا کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے درخت آہندی اور توفان کی شدت کو کام کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں جبکہ وائس ٹرانسٹر پرفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا نے یہ بھی کہا کہ تمام ایمان گرانی نے مونسون شجرکار موہم کے تحت پودے لگائے اور شجرکار موہم کو بھرپور طریقے سے کام شاپ بنایا راجنپور سے خبر شامل کریں جہاں کاشتکاروں کا احتجاج رنگ لے آیا ایڈیشنل سیکرٹی زراد رانہ علی ارشد جالی اور غیر میاری ودیات سے خراب ہونے مالی فصل کا جائزہ لینے محمد پور پہنچ گئے تفصیلات کے مطابق آپ کو بتائیں کہ ڈی جی زراد زفر یاپ حیدر اور نوید اسمت کے ہمراہ تھیریانہ علی ارشد نے متاثرہ فصلوں کا معاینہ کیا کاشتکاروں سے بھی ملاقات کی جبکہ ایڈیشنل سیکرٹی زراد نے متاثرہ کاشتکاروں اور ذریعی عدویات کمپنی مالکان کو 23 ستمبر کو لہور بھلوان گیا اور کہا کہ فصل کے نقصان میں ذمہ دار پیسٹی سائٹ ڈیلروں کے حلاف سخت کاروائی کی جائے گی ایڈیشنل سیکرٹی زراد نے کاشتکاروں کو یقین دہانی کرائی کہ متاثرہ کاشتکاروں کے نقصان کے آسانی کے لیے بھی حکومت پنجاب سے سفارش کروں گا آگے پڑے اور آپ کو بتائیں کہ ڈسکا میں تیروزہ سلانہ عرصے پاک حضرت پیر جماعت علی نوری قیس والے سرکار حضرت پیر نوری بھوری والے سرکار کا عرصے پاک سیرے صدارت سائن بشیر احمد قادری کلندری منائے جا رہا ہے جس میں ناتوا علم کرام اور قوانوں کی آشکان کلام پر حاصری آشکان رسول اکرام اور آشکان مرشد میں وجد میں خوب دھمال ڈار کر اپنی روح کی تازگی حاصل کر رہے ہیں مزید رپورٹ کر رہی ہیں ہمارے نمائندے غلام مصطفیٰ قادری عشق مرشد سے ہے عشق مصطفیٰ حاصل خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر رہانے کی اللہ اللہ کرنے سے نہ اللہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتی ہیں آج ڈامبسک کلندر حضرت کی بلاد نوری بھوری بھوری سکار اور ڈامبسک کلندر نوری بھوری سوالے سرکار آج ڈامبسک کلندر اب تو موسم ہی میں ہی ہے میرے خبرانے کا اپنے پہلوں جگہ دے کے کرم کر مجھ پر لوگ بے خینا تماسہ پر دیوانے کا موسیقی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ کی جنگی مشکوں شمشیر بحر اور ترسیل بحر کی کراچی میں اقتدامی تقریب ترجمان پاک بحریہ اقتدامی تقریب کے مہمانے خصوصی امیر البحر ایڈمیرل زفر محمود عباسی تھے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق جنگی مشکوں کا مقصد پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیتوں کو نکھارنا تھا دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جنگی مشکوں کا انعقاد آپریشنل حکوت عملی کی جانچ اور بہتری میں انتہائی احمیت کا حامل ہے نیول چیف کی جانب سے یہ بھی کہا کیا کہ بھارت کی جانب سے بپوزے کشمیر کے غیائر قانونی ان زمان کے بعد خطے کے جگریہ فیائی اور سیاسی حالات انتہائی پرچیدہ ہیں بھارت کا جنونی رویہ خطے کے امن کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے پاک بحریہ دشمن کی کسی بھی موحل جوئی کا موت اور جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے اور اس کے لیے ہما وقت تیار بھی ہے امیر البحر نے جنگ مشکوں کے کامشاب انعقاد اور پیش کی جانے والی تجاویز پر اتمنان کا اصحار بھی کیا دوسری جانب مشکوں میں بھرپور شرکت پر نیور چیف نے آرمی ائر فورس اور دیگر وزارتوں کے نمائندوں کا شکریہ بھی ادا کیا جبکہ جنگی مشکوں کی اختتامی تقریب میں تینوں مسئلہ افواج اور متعلقہ وزارتوں کے سینر حکام نے شرکت کی آگے پڑے اور آپ کو بتائیں چونیا سینٹر سیراج الحق کی آمد ہوئی ہے ہمارے موشٹرے میں جو درندے موجود ہیں ان کی وجہ سے بچے گیر محفوظ ہیں سیراج الحق نے یہ بھی کہا کہ چونیا سے چار بچے اگوا ہو گئے افسوسناک بات ہے ملک بھر میں بتیس فیصد بچوں کے اگوا اور تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے یہ بہت بڑا سوالیا نشان ہے ہماری پنجاب حکومت پر حکومت بجائے عوام کی حدمت کے وہ وی آئی پی کی حدمات میں لگے ہوئے ہیں جب سے حکومت آئی ہے بدانوانوی میں اضافہ ہو رہا ہے دوسری جانب ہمارے موشٹرے میں پھول جیسے بچے اگوا کیے جاتے ہیں اور مثل دیے جاتے ہیں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ جب تک ان درندوں کو نشان عبرت نہ بنا دیا جائے چین سے نہ بیٹھیں جب سے حکومت آئی ہے نظام لا وارث ہو گیا صرف تقریروں کی حد تک محدود رہا دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ جو صحافی آواز اٹھاتا ہے اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے بجائے اس مسئلے پر غور کرنے کے ہم کتنے ملوث دیرندوں کو پھانسی کے پندے پر دیکھنا چاہتی ہیں اگر ہم نے بچوں کو انصاف نہ دیا تو قیامت کے دن ہمارا گریبان ان کے ہاتھ میں ہوگا وزیراعظم کو چاہیے کہ وہ یہاں آئیں لیکن وہ یہاں نہیں آئے اسے بڑا واقعہ نہیں ہو سکتا بہت افسوس کی بات ہے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ بچے غیر محفوظ ہیں ہم خود اس کیس کو لڑیں گے اور انصاف ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے کمالیہ سے خبر شامل کریں سیسٹن کمیشنر اور ایڈمیسٹریٹر مینسپل کمیٹی نوشین اسرار امنہ صفائی کو محرم الورام میں صفائی کے بہتری انتظامات کرنے پر شاہ باش دے رہی ہیں چیف افیسر واجد علی ملک اور آڈٹ افیسر سجاد احمد بھی ہمراہ موجود ہیں کمالیہ مینسپل کمیٹی ہال میں سیسٹن کمیشنر اور ایڈمیسٹریٹر مینسپل کمیٹی نوشین اسرار کی زیر صدارت ایک تقریب منقید کی گئے جس میں عملہ صفائی صامیت افسران مینسپل کمیٹی نے بھرپور شرکت کی اسیسٹن کمیشنر اور ایڈمیسٹریٹر مینسپل کمیٹی نوشین اسرار نے محروم الحرام کے انتظامات کے سلسلے میں عاملہ سفائی سامیت دیگر ملازمین کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ شہر میں سفائی کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے اسی طرح تمام ملازمین اپنے حلقہ جاگ کو صاف سکرا کریں اس کے علاوہ شہریوں کی جانب سے محصول ہونے والی شکایات کے بروقت اظہارنے کے لیے فوری طول پر عمل درامت بھی کریں آگے پڑے اور آپ کو بتائیں کہ میک میں صحت کے ذریعے اختمام انصدادی ڈنگی کے حوالے سے اگاہی ووک کا اختمام کیا گیا جس میں شرکا نے ڈنگی کے بارے میں اگاہی کی حوالے سے بینس وپلے کارٹ اٹھا رکھے تھے چنیوٹ سے ناصر چہدری کی ریپورٹ دیکھئے آپ نے دیکھا کہ چھوٹ چھوٹ ننے منے پھول ہوں کی طرح ہیں اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ انسان نہیں ہیں بلکہ وہ انسان کی شکل میں بھی اڈیئے دریندے اور جو بھی میں کہہ سکوں وہ کم ہے اور آپ سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے زمان میں رکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں پھر جل تک جل تک اللہ ان کو برامت کریں ماں باپ کوئی کروں میں تپارا کے وہ کچھی آئیں اور پھر ان دریندوں کو جو ایسے ہیں کیونکہ خلاف پرائیم میسٹر اور آپ کو پتہ وزریعہ راہ صاحب کورومنٹ کی یہ پالیسی بھی ہے ویسے بھی ہمارا یہ بطور مسلمان اور انسان ان کے ناتے سے وہ ہمارے بچے ہیں کالکہ یہ واقعی میرے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس لیے یہ سخت سخت سزا جو ہے نا وہ ان کو ملنی چاہیے اور ہونی چاہیے تو اس بارے میں آپ سب سے میں یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کا خاص طور پر شام کو گاہے بغیر دوپیر کا ٹیم ہوتا ہے شام کا ٹیم ہوتا ہے اپنے بچوں پر نظر رکھیں تاکہ کوئی ایسا واقعہ رون ماں نہ ہو اور کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی اس میں ہمیں کامیابی اتا کرتے ہیں پیر محل گزشتہ روز مکہ بلوک سے لاپتہ ہونے والے بچوں کا سراغ نہ مل سکا ڈی سیو ٹوبا ٹیک سنگ موسن رشید اور ڈی پیو وقار قریشی کا نوٹس برسہ کے گھر پیر محل پہنچ گئے تفصیلات کے مطابق پیر محل گزشتہ روز مکہ بلوک سے لاپتہ ہونے والے بچوں کا سراغ نہ مل سکا لاپتہ ہونے والے بچوں میں چار سالہ عروشہ اور تین سالہ ابید الحنان شامل ہے بچوں کے لاپتہ ہونے پر شہر میں خوف کی وزا پائی جاتی ہے جبکہ تھانے صدر پولیس نے بچوں کے لاپتہ ہونے کا زیرے دفعہ تین سو ترے سٹھ کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا ڈی پیو ٹوبا ٹیک سنگ وقار قریشی کی ورسہ کے گھر آمد بچوں کو جلدہ سل بازجاب کرانے کی یقین دہانی کروائی ڈی پیو ٹوبا ٹیک سنگ نے وقوع کا نوٹس لیتے ہوئے بچوں کی تلاش کے لیے ڈی ایس پی کا مالیہ ناصر نواز کی نگرانی میں ایسے چو تھانے صدر اور چوکی انچارج کی سربراہی میں ٹیمیں تشکیل دی گئی جو مصروف عمل ہیں حبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ آپ کو بتائیں ہاں الحمرہ میں کشمیر ہے لہو لہو کے انوان سے مقابلہ مصوری ہوا سبائی وزیر اطلاعات و ثقافت میاں محمد اسلام اقبال نے حسوسی طور پر شرکت بھی کی جبکہ مقابلے میں پاکستان بھر سے اسی سے زائد نوجوان آرٹسٹوں نے شرکت کی سبائی وزیر میاں اسلام اقبال نے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر الحمرہ اثر علیہان کے حمرہ اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنے والے آرٹسٹوں میں انعامات اور سیٹیفیکیٹ ان کا کہنا تاکہ کچھ ہی ہے نوجوان آرٹسٹ کشمیریوں کی آواز بن رہے ہیں کشمیر کا ایشو اٹھانے کے لیے تقریبات کے ناکات پر الحمرہ کا مشکور ہوں کشمیر میں کرفیو ختم کرنے پر میڈیا کو مقبضہ کشمیر تک رسائی دی جائے الحمرہ کلشمیریوں میں یک جہتی کے لیے سیمینار مشاہرے واق نمائشیں ڈرامو کا انعقاد کر رہی ہے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر الحمرہ کے مطابق نوجوانوں نے مسالی انداز میں کشمیر کے ایشو کو اپنے فن پاروں میں اٹھایا اتھر علی خان نے کہا کہ مقابلہ میں آمنہ کمل نے ختیشہ جوید نے دوسری جبکہ بشرا سغیر نے تیسری پوزیشن حاصل کی پوزیشن ہولٹرز کو سرٹیفکیٹ اور نقد انعامات بھی دئیے گئے آٹھ پوزیشن حاصل کرنے والے میں چار کرنے والے اتیا خادم سائمہ بابر حسین محمد عظیم عیسیٰ اور فاطمہ کو بھی نقد انعامات دئیے گئے کوٹ اتو دارہ دین پناہ کے علاقے میں اندھا قتل ٹریس دھجنو ڈکیٹی اور رہزنی کی وعدات میں ملوش ڈکیٹ گیند کو ٹریس کر لیا گیا سرگنا سمیت تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا تفصیلات کے مطابق ڈی پی او سادی کری ڈوگر نے ڈی پی او آفیس میں ایس پی انویسٹیگیشن چودری سجاد احمد گجر کے ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دائرہ دین پناہ کے علاقے سے نجائز تعلقات میں بیوی نے آشنا کے ساتھ پل کر اپنے شہر کو ایوا کیا اور پھر ڈیرہ غزیخان کے علاقے لے جا کر قتل کروا دیا اور لاش کو نالے میں پھینک دیا پولیس دائرہ دین پناہ نے سٹی پی او کوٹ ادو اجاز حسین بخاری کی نگرانی میں سہ چو دائرہ دین پناہ فاروق افاق ساب انسپیکٹر فیض محمد اے سائی محمد اسلم باما پولیس ٹریم نے جدید سائنسی بنیادوں پر نہ صرف ملزمان کو ٹریس کیا بلکہ ملزمان کو گرفتار کر کے ان کی نشاندہ ہی کرنے پر لاش برامت کر لی اور رومال جی سے گلہ دبایا گیا وہ بھی برامت کر لیا گیا حبروں کے اس تسلے کو آگے بڑھائیں اور اب آپ کو بتاتے چلیں کہ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ نجائز اسلحہ رائفلے اور تین پستول تین مرسائیکل اور ایک لاکھ سے زائد نکتی بھی برامت کر لی گئی ہے نسٹریک آفیسر سپیشل برانچ ابراہیم دریشک ڈی ایس پی عجاز حسین بخاری آصف رشید انسپیکٹر فاروق افاق کے ہمراہ پولیس افسران ملازمین میں دس لاکھ روپے کی خطیر رقم تفتیشی فنز ٹی اے بیلز اور میڈیکل بیلز کی مد میں تقسیم کیے گئے اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تشفیش جاری ہے خواتین چور گینگ گرفتار پنڈی بھٹیاں سے جلال پر بھٹیاں پولیس کی کاروائی تین رکنی خواتین چور گینگ گرفتار کر لیا گیا خواتین نے دورانے سفر محمد اسلم کی جیب سے پچاس ہزار روپے چرا لیے تھے محمد اسلم ویگن پر تھٹھا گھارہ سے جلال پر بھٹیاں جانے کے لیے سفر کر رہا تھا پولیس نے پوری کاروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر کے تینوں خواتین کو گرفتار کر لیا گرفتار خواتین میں کلسوم بشرا اور زینب شامل ہیں جو کہ زلہ گجرامالہ کی رہائشی ہیں گرفتار خواتین سے چوری شدہ پچاس ہزار روپے بھی برامت کر لیا گیا آگیا کو بتائیں کہ باری سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ٹھنڈی خواہ کا راج ہے جبکہ موسم پشکوار ہو گیا بجلی کی سپلائی منقطع عوام کو مشکلات قدرت کے حسین نظارے سورج کی چمک دھمک بادلوں کی گھنکرج اور بارش کا آکھ مچولی کا سلسلہ بھی جاری ہے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رہیم یارخان پیشی پر آئے مدعی مقدمہ اور گواہان پر وکلا اور ملازمین کا آہاتہ عدالت میں بدترین تشدد جرگمال بنا لیا گیا کوچھ عرصہ قابل گلچن اقبال رہیم یارخان میں بچوں کے ساتھ زیادتی کا سکینڈل منظریہ آم پر آیا جس پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے زیشان نامی مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا تھا تفصیلات کے مطابق رہیم شرحان میں کچھ عرصہ قبل گلچن اقبال پر بچوں کے ساتھ زیادتی کا سکینڈل منظریہ آم پر آیا جس پر مقابی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے زیشان نام ملزم کو گرفتار کر لیا تھا اور اسے چلان کر کے جیل منتقل کر دیا آج پیشی کے موقع پر مدعی اور گواہ بھی آئے ہوئے تھے ان لوگوں کو ملزم زیشان کے بڑے بھائی ایڈوکیٹ حافظ فلید نے مدعی مقدمہ اور گواہوں کو زدو کوب کیا اور تھپڑ مارے چار گھنٹے تک چیمبر میں بے خسی پائی گئی جبکہ مقابی پولیس نے کامشاہ مذاکرات کر کے ان کی جان چھڑوائی اور وکیلوں کے کہنے پر مدعی مقدمے اور گواہوں کو تھانے ایڈویجن لے گئے حبر شامل کرتے ہیں سانگلہ ہل سے اور آپ کو بتائیں کہ پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے حلاف بڑی کاروائی اٹھائیس لاکھ روپے کی دو گاڑیاں برامت کر لیں جبکہ اصل مالکان کے حوالے بھی کر دیں تھانہ سٹی سانگلہ ہل پولیس نے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے پانچ ملزمان سے اٹھائیس لاکھ روپے مالیت کی دو گاڑیاں برامت کر لیں اور اصل مالکان کے حوالے کر دیں ڈی ایس پی سرکولر سانگلہ ہل ملک بشیر احمد آوان نے تھانہ سٹی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ سانگلہ ہل کے مختلف مقامات سے دن دہارے چوری کرنے کی بجائے گاڑیاں دو مہران مالیتی تین لاکھ روپے اور دوسری گاڑی مالیتی پچیس لاکھ روپے برامت کر لی گئی جبکہ پولیس نے دو ہزار پندرہ میں شہر سے چوری کی جانے والی مہران کار کو پشاور سے اور دوسری گاڑی کو سانگلہ ہل سے برامت کر دیا اور مالٹون میں چند سال قبل میاں شہباز کے گھر میں ڈکیٹی کرنے والے ملزم عباس علی کو بھی گرفتار کر کے ان کے قبضے سے ایک لاکھ بیس ہزار روپے برامت کر کے مالک کے حوالے کر دیئے پولیس کے مطابق گاڑی چور گینگ میں ملفز ملزمان مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں اور عرصہ دراز سے شہر میں وارداتیں کرتے تھے ان کی وجہ سے امن و امان کی صورتحال قراب تھی ڈی ایس پی نے مزید بتایا کہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا بورے والا ایسا چوتھانا شیخ فازل تفیل گجر کے جانب سے بورے والا کے صحافیوں کے ازاز میں ٹی پارٹی اور ملاقات کا احتمام کیا گیا اس موقع پر ایسا چوتھانا شیخ فازل تفیل گجر نے ملاقات میں علاقے میں امن و امان کے قیام اور جرائم کے خاتمے کے لیے اپنے عزب کا اظہار کیا اور صحافیوں سے تعاون کی اپیل کی صحافیوں نے انہیں جرائم کے خاتمے کے لیے تعاون کی بھرپور جکین دہانی کروائے اس ملاقات میں شبیر فریدی صدر پنجاب اے پی سی بابا محمد ریاس ڈاکٹر طالب حسین شفیق آشیر سردان وسیم ڈوگر محسن موغل ڈاکٹر امجد حسین شیخ فاروق سید شاہی شاہ اور دیگر نے بھی شرکت کی رویل نیوز کے سٹوڈیو سے فلوق کے لیے اتنا ہی مزید حبرون اپ ڈیٹس کے لیے اپ فیزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ رویل نیوز ڈاک ٹی وی